لوگ پی جے کے سامنے ناچ رہے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے ایسے ایسے ناچ بابے ہیں جیسے آپ کا حضرت نے بتایا ہو کہ پھر بھی یہ نئے لوگ یہ مار نہیں گئنے آپ کو بھی سکتے ہیں مولانکہ بر دیکھیں تم سے پوچھتا ہوں آپ کو مسلم تمہاری گارت اتنی مار گئی ہے اسلام نے تمہاری اور تو دوسرے مولانا نے بھی ان کی تاریخ بیان کی کل اول کا جلوس کیوں نہیں لے گالتے حضور کا ملاد کیوں نہیں مناتے حضور کے ملاد پہ رہلیاں کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے چلاگاں کیوں نہیں کرتے جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازی اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبین ہی بناتے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہمیں خوش رکھیں ہمارے پاس تسنے عید ملاد النبی پہ کچھ بیوڈیوز بیوڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں تو محنت پچھا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر اس ویڈیو میں ہے کہ ہمارے نوجوان دھائی لوگ اس میں بیجے کے سامنے ناچ رہے ہیں یہ ہمارے اسلام میں ناجائز ہے یعنی یہ ہمارے اسلام میں جائز نمیل ہے ہمارے نبی نے اسے کرنے سے منع کیا آج میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ اسکیل پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارے بھائی لوگ پیجے کے سامنے ناچ رہے ہیں یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے ایک نوزاں میں جو اسکیل پہ ناچ رہے ہیں آپ سلسلیم کی پیدائش کا جس نہ منا رہے ہیں ایسے ایسے نام گادر ہیں جیسے آپ سلسلیم نے بتایا ہو لیکن حرقی آپ سلسلیم نے یہ سب بتایا نہیں ہے یہ کرنا آپ سلسلیم نے بتایا نہیں ہے اس لئے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارے مولانا صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ اپنے اسلام میں جائز نہیں ہے پھر بھی یہ نئے لوگ یہ مار نہیں گئے ہیں آپ ان بھی سکتے ہیں مولانا کا گھر دیکھیں تم سے پوچھتا ہوں آپ کو مسلم تمہاری گارت اتنی مر گئی ہے اسلام نے تمہاری عورتوں کو مسجد میں جہنے سے منع کیا تاکہ ان کی اطلق بچے تم نے پیر کی چوٹھٹ میں ڈالا ہوا ہے تمہارے عرشوں کی تقریب میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور یہ عرش کرانے والے جہل یہ کمیٹی والے یہ ترسٹی لوگ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے میرا کام ہے آئینہ دکھانا اگر کسی کو برا لگے تو سامنے سے ہٹ جائے آئینہ دکھایا جائے گا ترسٹی کہتے ہیں جناب اگر عورتوں کو ہٹا دیا جائے انکم کم ہو جائے گی میں کہتا ہوں میری قوم ان جاہلوں کو زیادتوں پر تم نے بٹھایا ہے انہیں کسی ولی سے محبت نہیں دوسرے معلومہ میں بھی تاریخ بیان کی یہ بیان کیا ہے کہ ہر صحابہ ہر بڑے لوگ یعنی ہر مفتی ہر معلومہ میں یہ ایسا عید ملاد و طبی نہیں منایا ہے تو میں ان کا بھی بیان آپ کو سنا رہا ہوں اسکین پر دیکھنے جلول کا جلوس کیوں نہیں لے گالتے حضور کا ملاد کیوں نہیں مناتے حضور کے ملاد پر رہلیا کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیا کیوں نہیں لگاتے چراغا کیوں نہیں کرتے جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو ہمارا لے اہرے غیرے نتو خیرے اللہ تلالے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے سو سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا آج کے بعد جلوس بھی لگا دوں گا میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں تیس مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا صدیق کے دور خلافت میں دو مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق آدم کا دور خلافت آیا فاروق آدم کے دور خلافت میں دس مرتبہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا عثمانِ گنی کے دور خلافت میں بارہ دفعہ ربی الول آیا کوئی جلوس نہیں نکلا علیہ المرتضی کے دور خلافت میں پانک نفر ابھی علفہ آیا کوئی جلوس میں نکلا حضرت حسن کے دور خلافت میں بھائی لوگ میں ہمیں چھوٹی سی ویڈیو عتم کرتا ہوں کوئی معلومات سکھاتے رہے گا اور جو میں نے ابھی ہمیں بتایا ہے اس سے بچنے کی پوشش کریے انہی معلومات دیکھتے رہیے سکھتے رہے ہیں مارے چینل کو لائم شیئر ایم سسکرائب کریں نیک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم